آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فلا فلا ویدھائک پچھلے دو باروں سے اسی ویدھان سبھا سے لگاتار جیت رہا ہے کبھی کبھی یہ بھی سننے ملتا ہے کہ یہ ویدھائک جی جو ہے وہ اپنی ویدھان سبھا سے تین بار ویدھائک رہ چکے ہیں یا کبھی کبھی بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن دیکھنے کو ملتا ضرور ہے کہ یہ بیدھائک جی پچھلے چار بار پچھلے پانچ باروں سے اسی ویدھان سبھا سے چناؤ لڑتے ہوں اور لگاتار جیت رہی ہیں لیکن مدی پردیش میں ایک ایسی بھی ویدھان سبھا ہے جو لگ بھا پچاس سالوں سے زیادہ ایک ہی پریوار کے خاتے میں جاتی ہے نمشکار میں آشتوش بھارگف آپ دیکھ رہے ہیں آیود کی پولیٹیکل سیریز جس کا نام ہے ہوت سیٹ آج ہم بات کر رہے ہیں مدی پردیش کی ویدھ چھتر کی چورہٹ ویدھان سبھا کی جہاں پر 1957 سے لے کر سال 2018 تک ایک ہی پریوار کا قبضہ رہا ہے یا پھر کہا جائے کہ اس چھتر کی جنتہ ایک ہی پریوار کو پسند کرتی ہے مدی پردیش کے پورو مکھے منتری ساتھ ہی کیندریے منتری ارجن سینگ ارجن سینگ سن 1957 کو چورہٹ ویدھان سبھا سے جیت کر پہلی بار ویدھائک بنے تھے اس سمائے ارجن سینگ دوارکہ پرشاد مشر کے شاگرد کہلائے جاتے تھے جس کے بعد سال 1963 میں ایک بار پھر ارجن سینگ اپنی چورہٹ ویدھان سبھا سے ویدھائک چنے گئے اور دوارکہ پرشاد مشر کی سرکار میں پہلی بار کرشی منتری بنائے گئے دیکھتے ہی دیکھتے ارجن سینگ کا راجنیت گراف لگاتار برتا چلا گیا جس کے بعد سال 1980 میں ارجن سینگ کو مدی پردیش کا مکھے منتری نکت کیا گیا جس کے بعد سال 1972 اور 1977 میں ارجن سینگ مدی پردیش کے شکشہ منتری رہے کہا جاتا ہے اسی دوران ارجن سینگ نے اپنے وند چھیتر میں شکشہ کے چھیتر کی کئی ساری سوگاتیں دیں اس سمائے تک اب ارجن سینگ دیش کے بڑے راجنیتہ کہلائے جانے لگے ساتھ ہی جب 1980 کا ویدھان سبھا چنا ہوتا ہے اور کانگریس پارٹی اپنی ایک بار پھر واپسی کرتی ہے اس سمائے ارجن سینگ کو مدی پردیش کا مکھے منتری نکت کیا جاتا ہے پانچ سال کے کارکال میں ارجن سینگ کئی سارے کام کرتے ہوں اور آج بھی ان کے ان کاموں کو سراہ جاتا ہے جیسے ہی 1985 کے ویدھان سبھا چنا ہوتے ہیں اچانک سے ارجن سینگ کی چمکتی ہوئی راجنیتی میں ایک کالا داگ لگ جاتا ہے بعد سال 1984 کی ہے جب مدی پردیش کی رازدھانی بھوپال میں یونین کاروائیٹ فیکٹری سے گیس رساو ہوتا ہے اور یہ گیس رساو ہجاروں لوگوں کی جان لیل جاتا ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ساری درگھٹنا کے کرتا دھرتا وارن اینڈرسین کو بھگانے کا پوری پوری ویوستہ ارجن سینگ نے کی تھی جس کے بعد سال 1985 میں مدی پردیش میں ایک بار پھر چنا ہوتے ہیں لیکن اس بار بھی کانگریز پارٹی کو بہومت ملتا ہے کانگریز پارٹی کو بہومت کے بعد ایک بار پھر نام سجھایا جاتا ہے ارجن سینگ کا ارجن سینگ مکھے منتری پت کی شپت لیتے ہیں اور دلی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں ارجن سینگ کے ہاتھ میں ایک کوپی ہوتی ہے جس میں سارے کے سارے منتری منڈل کے نام لکھے ہوتے ہیں اس منتری منڈل پر اس سمائے کے تتکالین پردھان منتری راجیب گاندھی کی مہر لگنی باقی رہتی ہے لیکن اس سمائے تک ارجن سینگ کوئی انداز نہیں تھا کہ دلی جا کر ان کے منتری منڈل تو دور ان سے ہی استیفہ مانگ لیا جائے گا اس سمائے شاید ارجن سینگ کو یہ پتہ نہ ہو کہ جس منتری منڈل کی سویکرتی لینے وہ جا رہے ہیں شاید وہ اپنا مکھے منتری کا پدھ بھی نہ بچا پائیں اور بلکل ایسا ہی ہوا ارجن سینگ کو مکھے منتری بنے ایک ہی دن ہوا تھا اور ارجن سینگ اپنے منتری منڈل کا اپروول لینے دلی روانہ ہو گئے تھے اس سمائے تتکالین پردھان منتری راجیب گاندھی کو اس سوچی میں مہر لگانی تھی لیکن ارجن سینگ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جس منتری منڈل پر مہر لگوانے وہ جا رہے ہیں شاید وہ لوٹتے سمائے اپنا ہی مکھے منتری پدھ داؤ پر لگا آئے اصل میں راجیب گاندھی اور ارجن سینگ کے بیچ میں ٹینننگ کچھ خاص نہیں تھی جس کے چلتے ہی ارجن سینگ کو یہ ڈر تھا کہ مدی پردیش میں ارجن سینگ اپنا ایک طرفہ راجنا چلانے لگے جس کے ساتھ ہی راجیب گاندھی نے ان سے صیفہ لگوایا اور انہیں پنجاب کا راجپال بنا دیا حالانکہ پنجاب کے راجپال بننے کے بعد بھی ارجن سینگ کی پوری کی پوری نظر مدی پردیش میں سی ایم کی کرسی پر تھی ارجن سینگ بھی خاتی نیتا تھے اور انہوں نے اپنے ہی راجنیتک ساتھیوں کے شریندر کو سمجھ لیا اس سمجھے ارجن سینگ اور مدی پردیش کے پورو مکھے منتری کملناتھ کی اچھی ٹیوننگ بیٹھتی تھی جس کے بعد ارجن سینگ نے اپنے خاصم خاص موتیلال بورا کا نام مدی پردیش کے اگلے مکھے منتری کے طور پر آگے بڑھایا اور اس نام پر راجیب گاندھی بھی تیار ہو گئے ایک دن کا مکھے منتری رہنے کے بعد ارجن سینگ نے استیفہ دے دیا اور موتیلال بورا اگلے مکھے منتری بن گئے لیکن ارجن سینگ کو تو محض مدی پردیش بھاتا تھا ارجن سینگ پنجاب کے گورنر محض چھ مہینے کے لیے بنے اور انہوں نے کیندری منتری منڈل میں اپنی جگہ بنا لی لیکن اسے بیچ مدی پردیش کانگرنس پارٹی میں کئی طرح کی اٹھا پٹک نظر آنے لگی جس کے چلتے ہی ارجن سینگ کو ایک بار پھر مدی پردیش بھیجا گیا اور سال 1988 میں ارجن سینگ نے ایک بار پھر مدی پردیش کے مکھے منتری کے طور پر شپت لی اسی بیچ سال 1985 میں ارجن سینگ کے بیٹے اجائز سینگ راہل پہلی بار چرہد ویدہان سبھا سے ویدھائیک چنے گئے اب چونکہ ارجن سینگ کو پنجاب کا گورنر بنا دیا گیا تھا تو چورہد ویدہان سبھا خالی ہوتی ہے اور ارجن سینگ کے بیٹے اجائز سینگ راہل یہاں سے چناؤ لڑتے ہیں اور بھاری بہومتوں سے جیتتے ہیں ارجن سینگ بھی لگاتار سال 1985 سے 2018 تک چورہد سے ویدھائیک رہے ہیں ماتر 1993 میں ایک بار وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گوویند پرشاہد مشر سے چناؤ ہارے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی پھر سے واپسی کر لی تھی اس سمائے تک بند میں ارجن سینگ اور اجائز سینگ راہل کے بغیر کسی کا پتہ بھی نہیں ہلتا تھا اجائز سینگ راہل اپنی راجنیتی میں لگاتار آگے بڑھتے ہیں اور کئی بار وہ مدی پردیش شاشن کے منتری بنایا جاتے ہیں جیسے ہی مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آتی ہے انہیں سال 2011 میں پہلی بار صدن کا نیتہ پرتیپکش بنایا جاتا ہے جو کی سال 2011 سے 2013 تک رہتے ہیں جس کے بعد سال 2017 میں انہیں ایک بار پھر نیتہ پرتیپکش بنایا جاتا ہے اور انہیں مدی پردیش کے اگلے مکھے منتری کے طور پر دیکھا جانے لگتا ہے جس کے بعد سال 2018 میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی پوری مہنت مدی پردیش کی چرہت ودہان سبھا پر آزما دیتی ہے اور وہاں سے چلی آ رہی لگ بھک ساٹھ سالوں کی ریتی نیتی پریپارٹی کو توڑ دیتی ہے 2018 کے چناؤ پر نیام آتے ہیں اور مدی پردیش سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چلی جاتی ہے لیکن وہیں اجائے سنگھ راہل کی سیٹ چرہت ودہان سبھا بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتی میں چلی جاتی ہے جس کے بعد وند چھتر کی چرہت ودہان سبھا سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سردیندو تیواری اگلی ودہائک ہوتے ہیں کل ملا کر بات یہ ہے کہ ایک ہی ودہان سبھا سے لگ بھک ساٹھ سال سے زیادہ ایک ہی پریوار یا پھر کہا جائے پتہ پتر کا قبضہ رہا ہے جسے توڑنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو لگ بھک آدھی شتابدی سے زیادہ کا سمجھ لگ گیا آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آئیو تو آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہماری پولٹیکل قصوں کی یہ سیریز ہوت سیٹ کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیوال